تو پروگرام چونکہ ٹائم کافی ہوتا جا رہا ہے ہمارا لمبا کرنے کا مور نہیں ہے تو اس لیے بلا تخیر جو ہے وہ میں اپنے اگلے مقرر کو دعوت دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے یہ دو چار جملے ہیں جو میں آپ احباب کی گزارش کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہ پروگرام ہی سیرت النبی ہے اس پروگرام میں صرف ایک میسیج ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے نبی کی محبت لے کر جائیں گے یہاں پہ جو بات ہوگی وہ صرف نبی کی حوالے سے ہوگی نبی کے حوالے سے باہر کوئی ادھر سے بات آپ کو نہیں ملے گی تو اس لیے یہ کسی نے اپنے انداز کے اندر بہت ہی پیارے انداز میں کہا ہے محبت نہیں مصطفیٰ سے جسے بخشش نہیں خدا کی اسے جو اس عمر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا محبت محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے ہو اگر اسم خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کیوں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نامکمل ہے تو آپ کا سارا معاملہ نامکمل ہے کائنات میں جو کچھ مرضی مل جائے لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مکمل نہیں ہے تو آپ کا ہر معاملہ نامکمل ہے اور حتیٰ کہ اگر دیوانوں دنیا میں انسان جاتا ہے فلان کے پاس فلان کے پاس مجھے فلانے سے محبت ہے مجھے فلانے سے محبت ہے لیکن اگر محبت رسول نہیں ہے آپ کا بیڑا پار کروانا ہے اللہ کے رب کی مجھے رب عرش بری کے رب کی قسم ہے رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کائنات میں جس سے مرضی محبت کر لو ماں سے کر لو باپ سے کر لو اولاد سے کر لو مال سے کر لو کائنات میں بسنے والے بڑے بڑے انسانوں سے کر لو جاگیرداروں سے کر لو کائنات کے حکمرانوں سے کر لو اللہ کی قسم بیڑا پار نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی اور کائنات کے اندر سارے ہی پیچھے ہو جائیں گے ماں کہے گی میں تجھے نہیں جانتی بیٹا کہے گا باجان میں نہیں جانتا بیوی کہے گی مجھے پتہ نہیں تم کون ہو مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے ہر انسان رب نفسی کی بکار لگا رہا لیکن وہاں پہ قائم آئے گا تو سرکار مدینہ قام آئے گی وہاں پہ میرا نبی یہ کہے گا اللہ یہ میرا امتی ہے اللہ یہ فلان مسجد کے اندر اللہ یہ فلان جلسے کے اندر اللہ یہ فلان محفل کے اندر اللہ یہ فلا فلا جگہ پر میرا ذکر بلند کرتا تھا تو نے کہا ہے اللہ تُو اگر میرا ذکر بلند کرے تو یہ میرے بندے ہیں اللہ یہ میرے غلام ہیں اللہ یہ میرے دیوانے ہیں اللہ یہ میرا ذکر بلند کر رہے ہیں اللہ انہوں نے دنیا میں میرا ذکر بلند کیا اللہ میں سفارش کرتا ان کو معاف کر دے اللہ کہے گا جا سونے ہیں معاف کر دیں تو اس لیے نبی کی محبت جو ہے اگر یہ دل کی اندر نامکمل ہے اللہ کی قسم کائنات کے سارے معاملے نامکمل ہیں اہلِ حدیث کا پیغام کیا ہے اہلِ سنت کا پیغام کیا ہے آؤ میں بتلاتا ہوں لڑائیاں چھوڑ دو جگڑے چھوڑ دو نہ اہلِ حدیث ہیں نہ اہلِ سنت ہیں ہم تو نبی کے محبِ رسول ہیں بس یہ لڑائیاں ختم کرو یارو پاکستان کو بچاؤ اور پاکستان کیسے بچے گا ہم سچے محبِ رسول بنیں گے تو اہے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کی بنیاد کے اوپر ہم جب کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی قسم روم و ایران تو کیا امریکہ کی سوپر پاور طاقت ہے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ محمد کے دیوانے کھڑے ہیں تو یارو نبی سے سچا پیار کرو نبی سے سچی عقیدت کا اظہار کرو نبی سے وہ ولولہ وہ عقیدت وہ جذبہ اپنے دل کی اندر یہاں سے لے کے جانا ہے کہ یارو کہیں پہ گئے تھے نبی کا پیغام سن کے آئے ہیں یارو میں کسی کی کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کرنا چاہتا میں کہتا ہوں سارے مسلمان ہیں سارے سچے محبِ رسول ہیں اور ہم سب نے مل کر اپنے ملک کو بچانا ہے اپنے علاقے کو ترقی دینی ہے اپنے گاؤں کو ترقی دینی ہے ان لڑائی جگڑوں کو ختم کر کے دلوں سے نفرتیں نکال کے پھینکنی ہے اور سینے سے سینے لگا کے کہنا ہے کہ یار تو بھی محبِ رسول تو میں بھی لڑائی ختم تو یارو یہ پیغام ہے میرا میرا کوئی تقریر کرنے کا موڑ نہیں ہے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں انشاءاللہ جمعے کے اندر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبت کو قبول فرمائے تو میں اپنے اگلے مقرر کو بلا تاخیر جو ہے وہ دعوتِ خطاب دیتا ہوں اور انشاءاللہ یہ قصہ جو ہے ہم تھوڑا سے اس کو اختصار کے ساتھ مزید کرتے ہیں تاکہ زیادہ دے تک نہ بیٹھا جائے تو میں اپنے اگلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا حضرت حافظ محمد طلح نجمی صاحب آپ گجرہ والا ان کا انداز بہت ہی خوبصورت ہے ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین اور بہت ہی زیادہ دین کے اندر انہوں نے اشاعت کے اندر اپنی زندگی لگائی شیر پنجاب حضرت مولانا منظور صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ ان کی زندگی میں برکت اتا فرمائے یہ ان کے شاگردیں خاص ہیں چھوٹی عمر کے اندر ہیں لیکن اللہ تعالی نے آواز بھی اچھی دی ہے انداز بھی اچھا دیا ہے اور جو استاد ملا ہے وہ بھی اللہ نے اچھا دیا ہے اور ہم انشاءاللہ ان کے اس مخصوص انداز کے ساتھ اپنے نبی کی صیرت کو سننے کی یہ کان کھول کر ہم نے سننا ہے تاکہ ہمارے نبی کے جو اصاف ہیں خوبیاں ہیں ان کا ہمیں پتا چل سکے اور ہم ان کو اپنا سکیں تو بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا حافظ محمد تلہ نجمی صاحب حافظہ اللہ تعالی